اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے نیوز چینل نہیں چلا سکتے اگر چلاتے بھی ہیں تو اس کو مختلف انداز میں چلاتے ہیں آپ لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتی اگر ایک چینل پہ آپ جاتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے دیسرے چینل میں جاتے ہیں تو اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے تیسرے چینل پہ جاتے ہیں تو وہ ان دونوں کے خلاف والی بات کر رہا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ہو گیا رہا ہے پچاس سے قرارہ تو ماشادہ چینل ہو چکے اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا کہ میر شکیب الرحمان کو نیب نے کیوں گرفتار کیا وہ ہے کون اور اب میڈیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر میری ایکسپلینیشنز یعنی کہ یہ ویڈیو میں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پلیس یار لائک ضرور کیجئے گا آپ نے اپنی کوئی رائے دینی ہو ایک تو یہ نمبر جو چل رہا ہے نا اس پر ورسپ کر دو اور اس کے علاوہ نیچے کومنٹ سیکشن جو چل رہا ہے اس میں کومنٹ بھی کر دو اور اس کے علاوہ پاکستان کے حالات کے اوپر کرنٹ ایفیرز کے اوپر ہور ٹیشیلز کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں گا تو میری گفتگو آپ تک پہنچے گی کیسے یہ ویڈیو تو پہنچ چکی ہے اگری دفعہ آپ نے کیسے آنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دو نوٹفکیشن کا جو بیل ہے اس کو آن کر دو تو آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں گی چلیں اب بات کرتے ہیں اس معاملے کی اوپر یہ معاملہ ہے کیا میک شکیل الرحمن جیو نیوز یعنی کہ جیو نیوز چینل جو ہے نا جیو اور چینے دو جیو پاکستان جیو سپر جیو انٹرٹینمنٹ اور جنگ اخبار جو اردو کا اخبار آتا ہے اس کے مالک ہیں ان کو نیب نے گریفتار کیا ہے کیوں گریفتار کیا ان کے اوپر الزام ہے یعنی کہ میر شکیل الرحمن جیو اور جنگ کے جو مالک ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 1986 یعنی کہ 1986 میں جب میاں محمد نواز شریف اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو میر شکیل الرحمن نے ان سے 54 کنال کی پراپرٹی خریدی تھی جو کہ غیر قانونی طریقے سے ان کو بیچی گئی یہ ان کے اوپر الزام ہے اس لیے ان کو گریفتار کیا گیا اس سے پہلے پانچ مارچ 2020 کو ان کو نیب نے بلایا تھا ایر وائی نیوز جو کہ جیو کے بہت زیادہ خلاف ہے بلکہ میر شکیل الرحمن کے تو اس سے بھی زیادہ خلاف ہے انہوں نے اپنی ویب سیٹ پر خبر لگائی گئی ہے کہ جب پانچ مارچ کو میر شکیل الرحمن نیب کے دفصر میں پیش ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر نیب کو دمکیاں شمکیاں لگائی تھی کہ جناب میں بہت طاقتور آدمی ہوں میں ایسے کر دنوت ہو پتہ نہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے لیکن وہ بہت خلاف ہے ایر وائی اس کے خلاف ہے جیو کے اور تو اور ایر وائی نے اتنا الزام لگا دیا کہ جو میر شکیل الرحمن کے گھر کے خراجات جوتے ہیں یعنی کہ بجلی کا بل پانی کا بل جو ہے وہ بھی حکومتی جو ہے خرچوں سے جاتا تھا یعنی عوام کے پیسوں سے ان کا بل ادا کیا جاتا تھا پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے یا نہیں یہ تو بعد میں پتا چلے گا عدالت ہی ایک چھوٹی سی بات میں ایٹ کرتا چلوں آفتاب اقبال نے اپنے شو یعنی کہ خبریار میں نیو نیوز پر ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دو تین لوگوں پر ہاتھ ڈلنے والا ہے تو میرے خیال سے ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا یعنی کہ ہاتھ ڈلنے والا ہے جی ہاں میڈیا پر ہاتھ ڈلنے والا ہے لیکن میڈیا سے مطلب تمام میڈیا ہاؤسز کے تمام کارکنان پر نہیں یعنی کہ جو وہاں پر کام کرتے ان لوگوں پر نہیں صرف میڈیا کے مالکان اور وہ تیس بتیس اینکرز جو ہیں جو شام کو سات بجے ٹائپ اینکرز سٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں اور ایک پرچی پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان لوگوں سے نیب یا ایف آئی اے ان سے سوالات کرے گا کہ جناب آج سے دس سال پہلے جب آپ میڈیا میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس موٹر سائیکل تھی آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار روپے تھے یا ایک لاکھ روپے تھے آپ قرائے کے گھر میں رہتے تھے یا پانچ ملے کا آپ کا اپنا گھر تھا آج آپ کا پانچ کنال کا گھر پچاس کروڑ کا بینک بیلنس پراپرٹیز یہ سب کیسے بڑھا آیا کہ تنخواہ تھا تنخواہ سے آپ لوگ اوپر چلتے رہے آپ کی تنخواہیں زیادہ ہوتی رہی اور آپ لوگ کی پراپرٹیز بڑھتی رہی آپ کا کوئی اور سورس تھا یعنی کہ ذرائع بتاؤ اپنے اس طرح نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا بتائیں اپنے ذرائع تو انہوں نے اسمبلی میں تکریر کی تھی کہ جناب یہ ہے وہ اوہ سوری حضور یہ ہے وہ ذرائع تو اس طرح ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ ذرائع آپ کے کون سے ہیں تو اب پتہ لگ جائے گا کون سا صحافی لفافہ لیتا ہے کون سا تنخواہ لیتا ہے سارا کچھ کلیر ہو جائے گا آگے ملکی حالات پر میں آپ سے وہ خبر شیئر کیا کروں گا اس چینل کے طرح جو اصلی حقیقت ہوگی حقیقت کے علاوہ کوئی فضول بات نہیں کروں گا نہ اپنا فیصلہ سنا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ